بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھوید ہے کہ میری تمام یوٹیو فیملی ٹھیک ہوگی رالہ پاک کی فائزت میں ہوگی آج ہم ایک بہت ہی مزیدار ریسپی بنانے والے ہیں آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکسٹ ہوتی ہے پلیز چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی بریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچوکے اور جن میرے بہن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک سب کو قیمیاب کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو چلیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آدھا کلو مرچیں لی ہیں بڑے والی ہیں یہ بلکل بھی ٹھیک ہی نہیں ہے بلکل پھیکی مرچیں ہیں تیز والی نہیں ہیں اور باقی میں نے چیزیں ساری کٹھی کار کے رکھ لی ہیں ایک نظر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ساری چیزیں جو میں ڈالوں گی ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں سارا کچھ میں نے تیار کر کے اس طرح رکھ لیا ہے ایک ایک چیز کو اور جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور یہ اتنی مزے کی ریسپی بننے والی ہے اتنی مزے کی بننے والی ہے آپ چکن کو اور مٹن بیف جو بھی چیز ہے آپ اس کو بھول جائیں گے اور آپ اس طرح کی مرچے فلنگ والی مرچے بنا کے کھائیں گے تو آپ چکن اور لیک پیس کو بھی بھول جائیں گے تو اتنی مزے کی بنتی ہے میں نے بنائی مجھے بہت اچھی لگی اچھا یہ میں نے دھوکے خوش کر لی ہیں اور سب سے پہلے کام کیا ہے کہ میں نے کڑائی رکھ لیا اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل تقریبا ٹو ٹیبل سپون کے قریب ڈال لیا ہے آئل ڈال کے اس کے اندر ہم نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ بنا آکے میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو فرائی کریں گے اور مزے دار سی ڈش تیار کریں گے یہ اتنی مزے کی بنے گی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو بس آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے کیونکہ لسن کو میں نے ایک ڈیڈ منٹ کے لیے فرائی کیا ہے تو یہ جل نہ جائے اندر سے پھر سمیل آنا لگے گی تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے جو نا جلے نہ ساتھ مرچے ڈال دیں گے وان ٹی سپون اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی حلدی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی ڈال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے فرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے ایک منٹ میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے اب اس کے اندر دوسری چیزیں ڈالیں گے بس آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے میرے اور یہ دیکھیں میں نے کٹی ہوئی سرخ میرچلی ہے اور چلی فلیکس اور تھوڑی سی یہ ڈال دیں گے میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے آدھی ڈال دوں گے آدھی میں رکھ دوں گے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دھنیا پوڈر ہے وہ آف ٹی سپون ڈال دیا ہے زیرا اور یہ گرم سالہ ہے اور یہ بھی میں نے وان ٹی سپون لیا ہے ہاف ڈال دیا ہے جوائن تھوڑی سی ڈال دیئے اور کٹا ہوا دھنیا ہے یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا بچا کے میں نے رکھ لیا ہے تقریباً وان ٹیبل سپون میں نے لیا تھا یہ مسالے وغیرہ جائیں گے ان کی مقدار ان کی قوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گرم سالہ جو میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ساری چیزیں میں نے پیس کے رکھ لی تھی وہ ڈال دیئے اچھا ایک منٹ کے لیے میں نے ان کو مکس کیا فرائی کیا اور پھر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ نا مسالہ نیچے سے لاکے جلے نہ اور دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا اچھا کتنا خوشبودار تیار ہو رہا ہے اور یہ میں نے دو سبز مرچے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن مزے کی بڑی ہے دھنیا ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون کے گری میں نے سبز دھنیا ڈال دیا ہے اچھا اس سے مسالہ اچھا بن جائے گا ون ٹی سپون اس میں نمک جائے گا زیادہ نہ ڈالیے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آلو میں نے ایک کلو آلو بوائل کر کے رکھ لیے تھے اچھا ان کو میش کر کے نا ہاتھ کے ساتھ موٹا موٹا کر کے اس طرح نا ڈال دیں گے اس کے اندر اور آگ کو میں نے نیچے بلکل لو کر دیا ہے بلکل لو زیرو پہ کر دیا ہے اور زیرو پہ اس کو مکس کریں گے ساری چیزوں کو اور یہ اچھی سی فیلنگ ہماری تیار ہو جائے گی سب سے پہلے کام یہ ہے مرچوں کو دو کے راکھ دیا تھا میں نے وہ خوشک ہو گئی ہیں اور ہم نے فیلنگ تیار کیے تو ٹو ٹیبل سپون میں سرکہ ڈال دوں گی میرے پاس لیمن نہیں تھا اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو فریش لیمن کا جوس ون ٹیبل سپون اس میں ڈال دیجئے اور اگر آپ نے زیادہ کھٹا کرنا ہے تو اور چیزیں بھی ڈال دیجئے زیادہ در تین چار لیمن ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی بڑی مرچیں یہ مجھے بہت اچھی لگی ہیں میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس طرح کی یہ بلکل بھی کڑوی نہیں ہے اس طرح جیسے آپ بھنڈیاں کھا رہے ہو بھنڈی وغیرہ اس طرح ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل بھی کڑوی نہیں ہے تو ان کو میں نے خوش کر لیا ہے اب اس کا کیا کام ہے اس کا کام ہے کٹ لگانا کٹ لگائیں گے اندر سے اس کو خالی کریں گے اور کٹ اس کی اندر فیلنگ ڈالنی مشکل ہوتی ہے تو چمچ کی مدد چھوٹا میں نے سپون لیا ہے اس کی مدد سے ہم اس کے اندر سے بیچ بغیرہ نکال لیں گے ٹھیک ہے اور یہ مزے دار سی ریسپی آپ ایک دفعہ تو ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے مزے دار سی ریسپی کو اور جنہیں میرے بہن بھائیوں چینل کو سبسکرائب کر انہوں کا بہت بہت شکریہ اور جو چینل پر فرس ٹائم آیا تو پلیز وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر ضرور کر دیا کریں اس سے کوئی چارز بغیرہ تو آتے نہیں ہیں اچھے اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آئندہ وقت میں بہت اچھی اچھی ویڈیو آئیں گی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سیکھنے کو ملے گا آپ کو میرے چینل پر بہت کچھ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دیکھیں مرچو کو میں نے اس طرح صاف کر لیا اندر سے سارے بیجوکرہ نکال دیا اگر آپ نہیں نکالنا چاہتے تو نہ نکالے کیونکہ کڑوے تو ہیں نہیں لیکن فیلنگ ہے ہم نے ڈھلنی ہے جس وجہ سے اندر سے خالی کرنا ہوتا ہے تو ایک میں نے خالی کر لی میں آپ کو دوسری بھی خالی کر کے دکھاتی ہوں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ رام رام سے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ یہ اچھے چی ریسپی بنا کر اپنی فیملی کو انجوائے کروا سکیں کیونکہ کھانا وغیرہ تو ہیروز بنانا ہی ہوتا ہے اور کھانے کو پیار سے جب بنائیں گے نا تو پھر آپ کا کھانا بہت ہی مزے کا بنے گا دوسری مرچ کو بھی میں نے اسی طرح کٹ لیا اوپر سے یہ بھی ہم نے خالی کر لیا اندر سے تھوڑے سے بیج ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ ہم نے خالی کر لیا تو یہ نا آپ کو ٹیسٹ اس کا ایسے آئے گا جیسے آپ لیگ پیس کھا رہے ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا آپ کو اگر میں چیک کروا سکتی تو آپ کو ضرور میں کھلاتی تو دیکھیں دوسری سائٹ پہ ہماری فیلنگ ٹھنڈی ہوگی ہے اور میں دیر سارا دھنیا اس کے اوپر اور ڈال دوں گی کیونکہ دھنیا جو ہوتی ہے وہ کھانے کی جان ہوتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت پسند ہے میں شوق سے کھاتی ہوں اور میں زیادہ دھنیا اسمال کرتی ہوں اس کو مکس کریں گے یہ فیلنگ جو تھی تھنڈی ہوئی پڑی ہے اچھا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی کتنی فیلنگ آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے اور ان کو کیسے اس کو فیل کر کے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے کٹنگ بورڈ پہ رکھ لیا صاف ہے میرا کٹنگ بورڈ میں دھو کے رکھا ہے اس کے اوپر رکھ کے اس کو اچھی طرح اس طرح دبا دبا کے اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بھار دیں گے تو آپ سموسے اور لیگ پیس چکن وغیرہ سب کچھ کھانا بھول جائیں گے جب اس طرح کی ٹیسٹی مرچیں کھائیں گے تو یہ بہت ہی اچھی بہت ہی ڈیسینڈ سی لگیں گے آپ کو اور کھانے میں تو زائقہ اتنا اچھا ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگی ہیں اچھا یہ کوئی اپنے ہاتھ سے خود تعریف کرنے والی بات نہیں ہے مجھے خود اچھی چیز لگی ہے نا تو میں نے سوچا میں اپنے بہن بھئیوں سے وہی چیز شیئر کروں گی جو مجھے پسند ہے تاکہ وہی چیز بندہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے نا جو خود کو پسند جو خود کو اچھی نہ لگے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کر تو بس یہ ہے کہ نا مجھے خود اچھی لگی ہے نا میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ پہلے بھی کی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا اگر کسی نے نہیں کی تو اس طرح کیجئے گے دیکھیں اس طرح فلنگ کر لیے میں نے یہ اس طرح بھار کے رکھیں گے ساری مرچوں کو میں نے اس طرح بھار لیا ہے آپ اپنی مرضی سے بھاری جتنی اس کے اندر آتا ہے نہیں فلنگ کا آپ نے فل کرنی ہے بس اس طرح بھار کے آپ نے ساری ایک سائٹ پہ راکھ لینی ہے اگلا کام کیا ہے اگلا کام میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی نا کوٹنگ تیار کرنی ہے ہاف کپ میں نے بیسن لیا ہے اور اگلی چیز اس کے اندر جائے گی ہاف کپ میدہ میدہ بھی ہاف کپ بیسن بھی ہاف کپ دونوں چیزوں کو ہم نے چھان لینا ہے اچھے سے تاکہ سننیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے اندر گرمی کا موسم ہے تو یہ پڑ جاتی ہیں اس کو اچھے سے چھانا ہے میں نے پہلے بھی چھان کے رکھا تھا پھر بھی میں چھان لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چیزیں میں نے بچا کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے لیے میں نے بچا کے رکھی تھی یہ ساری چیزیں اس میں گرم سالہ ہے ثابت دھنیاں تھوڑا سا کٹا ہوا تھا موٹی کٹیوی لال میرے نمک ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ڈالیں گے کیونکہ پہلے میں میں نے ڈالا ہے تو یہ فیلنگ میں تھوڑا سا ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کام ہے تقریباً ایک جو سبز مرچ سی بری کٹیو وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے گرم سالہ ہے تھوڑا سا وہ چلا گیا اجوائن ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال لیا یہ ہمانے بہت ہی اچھا سا بیٹر تیار کرنا ہے اور دھنیاں ڈال دیں گے اس کے اندر اچھا سا ٹو ٹیبل سپون کے قریب اور یہ بیٹر جو ہے نا اتنا مزے کا بنے گا اتنا اچھی کوٹنگ ہم نے تیار کرنی ہے نا اتنی مزے آپ کو کوئی چیز بھی بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی چیز باہر سے لانے کی ایکسٹرا چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھر پر رکھ کے نا جو آپ کے پاس کیچن میں موجی چیزوں سے ہی آپ اپنی خوبصورت اور مزیدار ریسپی تیار کریں گے اور اس مہنگائی کے دور میں آپ کو بھی کچھ ڈیفرنٹ کھانے کو ملے گا اچھا کھانے کوئی ہے کیونکہ چیکن وغیرہ تو ہر کوئی کھاتا ہی ہے دیکھیں یہ فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اس کا کلر اچھا ہو جائے ڈال کے نا اس کو تقریبا 140 سپون ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں دو چھٹکی کے برابر ہوتا ہے تو یہ ڈال کے نا مکس کریں گے اچھا سا کلر آ جائے گا تو دیکھیں اتنے مہنگائی کے دور میں نا تو دل تو کرتا ہے نا اچھی اچھی چیز کھانے کا چیکن وغیرہ تو ہر کوئی کھائی لیتا ہے بنائی لیتا ہے اس طرح لیکن جب اس طرح کی چیز بناتے ہیں نا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ بہت ہی اچھی لگی ہے بڑی بڑی مرچے کبھی کبھی مارکٹ میں آتی ہیں جب بھی میرے سامنے آئی تو میں نے نا لے لی اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے نا ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے نا فیلنگ تیار کر کے رکھی تھی مرچوں کے اندر بھاری ہے وہ ہی میں نے ٹیبل سپون اس میں ڈالی ہے بھار کے اور اس طرح اس کا بیٹر کا جو نا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اوپر سے بھی آپ کو کرسپی کرنچی اور مرچوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ مرچیں کھا رہے ہیں یا آپ لیگ بھی سکھا رہے ہیں اچھا بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے مرچوں کو اپنے سارے ڈپ کرنا ہے اور اس کی کانٹیٹی آپ اپنے حساب سے دیکھئے گا کتنی اس کے اوپر لگتی ہے یہ دیکھیں اور اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہونی چاہیے بیٹر کی نا کہ مرچ کے اوپر کچھ ٹھہر جائے جب ہم اس طرح لگائیں نا پانی کی طرح نیچے نا سارا اتر جائے کچھ اوپر ٹھہر بھی جائے دوسری سائٹ پہ میں نے آئل لے لیے ڈپ رائی کرنے کے لیے تو میں تھوڑے سے نا بیٹر ڈال کے دیکھتی ہوں کہ یہ نا چپکتا تو نہیں اور اچھے سے گرم ہو گیا آئلہ ہمارا اس طرح چیک کر کے دیکھ لیجئے گا تو آئلہ ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے ہم مرچوں کو اس طرح ٹپ کرتے جائیں گے زیادہ کوٹنگ بھی اچھی نہیں لگتی بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم پکوڑے کھا رہے ہیں تو ہلکی سی کوٹنگ ہوگی اس کے اوپر اس طرح کر کے تھوڑی تھوڑی کوٹنگ اس طرح آئے گی تو اس طرح رکھ لیں گے اس کو ساری کو میں نے تین میرچیں ڈالی ہیں کیونکہ بڑی بڑی تھی تو اس لیے اور ایک منٹ تو ان کو ہلانا نہیں ہے ایک منٹ کے بعد ہم نے تقریبا میڈیم سے لو فلیم تھی تو ایک منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دے اور اس کا جب پیارا سا کلر آجے کیونکہ ہر چیز تو اس کی پکی اوپر سے ہم نے تھوڑی سی کلر دینا ہے جس تو اچھا سا کلر آجے تو اس کو نکال لیں گے بڑی مینے سے میں نے بنائی ہے اور بہتی دنوں کے بعد مجھے یہ میرچیں ملی ہیں میں جب بھی جاتی بزار جاتی میں دیکھتی مجھے کہیں سے نہیں ملتی تھی جب میرے سامنے آئی نا میں نے سوچا میں ان کو ابھی سے لے کے نہ بنا لیتی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بڑی بڑی سبز مرچے نا بہتی مزے کی بنی ہے خوشبو اتنی اچھی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا کچن میک گیا ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک ہر ایک کو اپنے خزانے سے دے اس طرح کی اچھے چی ریسپی تو دیکھیں دوسری بھی میں نے اس طرح تیار کر کے رکھ لیے تو ماشاءاللہ بہتی مزے کی مرچیں بنی ہے تو اس کو ہم کھائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کیسے کس طرح کن کن چیزوں کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی آپ کو اس کے اندر سے کھا کے بھی دکھاؤں گی چیک کر کے ٹیسٹ کر کے میرے موہ سے پانی آ رہا ہے بہتی مزے کی یہ چھوٹے بچے بھی کھا لیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ سپائس ہی نہیں کیا اس کو اور اس کا ٹیسٹ کٹ کے دکھائیں گے بہتی مزے کی فیلنگ اس کے اندر ہے یہ دیکھیں اندر سے بھی اس کی فیلنگ بڑی مزے کی یہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں بہتی مزے کی مچہ اللہ الحمدللہ اللہ پاک اللہ خلاک شکر ہے کہ اللہ پاک سب کو اس طرح کے اچھے چھے کھانے نصیب کرتا ہے اللہ پاک سب کے نصیب کرے اور مجھے تو یہ کیچپ کے ساتھ بہتی مزے کی لگی ہے اور ساتھ میں نے پتینے کی دھنیا کی چٹنی بھی بنائی ہے تھوڑی سی میرے پاس دئی تھی اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے مکس کر لیا تو یہ اتنی میرے پاس پڑی تھی تو میں نے اس طرح بنا لی اس سے بہتر ہے کہ کیچپ کے ساتھ بھی کھائیں اور ویسے اگر آپ کو دئی اور پتینے کے ساتھ کی چٹنی جو ہے نا اس کے راہتے کے ساتھ بھی مزے کی لگے گی بہت ہی مزے کی ماشاءاللہ بنیے تو آپ لائک کر دینا اتنی اچھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیے تو بنتا ہے نا لائک کرنا تو بنتا ہے نا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا تو آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے اپنی دعوے میں ضرور یاد رکھنا اور مجھے کمنٹ بکس میں جا کے ضرور بتانا کہ آج کی میری سبز مرچوں کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ